کہیں آپ کے کمال کا تذکرہ کہیں آپ کے حصال کا تذکرہ ان خوبصورت انوانات میں سے ورفعنا لکا ذکر اے معموب ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا محضرت صحیح جب بھی کسی گھر کے اندر کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے تذکرے کا آغاز اس کی بلادت سے کیا جاتا ہے اس کی بھوٹیاں اس کی مائیں اس کی خالائیں اس کی بڑی بہنیں اس کے بچول کے آوال کو یاد رکھتی ہیں اور محبت سے ان آوال کا ذکر دھرتی ہیں اور پیار سے ایسی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے ہاں اگر کوئی صاحب فضل بیٹا ہو صاحب تقوی بیٹا ہو معاشرے کے اندر مقام و مرتبہ رکھنے والا بیٹا ہو تو صرف خوبیاں اور خالائیں نہیں زمانہ اس کا ذکر کرتا ہے لیکن اس کی بلادت سے اس کے ذکر کا آغاز ہوتا ہے حضرت امیران امیر محیر ملت ابتدین شاہ جیلان سیدرہ شیخ عبدالقادر جیلانی نائم اولا کے سوانے نگاروں نے اگرچہ آپ کے خاندانی پس منظر کو بھی بیان فرمایا آپ کے بلادت کے آوال کا ذکر کیا آپ کے بچپن اور لڑکپن کو بیان فرمایا آپ کی جوانی کا ذکر کیا اور آپ کے اس زمانے کا ذکر خیر فرمایا جب آپ سارے اولیاء کرام کے سروں پر تشریف فرما اور جب وہ فرما دے محضر سامیم آپ کے ذکر شریف کا آغاز اس مرحلے سے کیا کہ مدتِ رزاد کے اندر بھی شہزادہ اس قدر احترامِ رمضان سے عاشقہ تھا کہ جب رمضان شریف کا چاند درو ہو جاتا تو اپنی والدہ قدود دینے سے انکار کر دیتا اقلیمِ تصوف کے بادشاہ حضور امامِ ربانی قیومِ زبانی حضور مجدر الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمہ اللہ بذکرِ خیر آپ کے سوانے نگاروں نے آپ کی بہرہش سے آپ کی جوانی اور آپ کے لڑکفن کو بھی بیان کیا اور آپ کے زمانہِ شیخ احمد کو بھی بیان کیا اور اس حصل کا بھی ذکر کیا کہ جب آپ دربارِ جہدیدی کے اندر ایک مریض کے مرض کی شراخ بھی فرما رہے تھے اور کھر اس کا علاج بی تٹویز فرما رہے تھے اور اللہ رضی عزق نے آپ کے علاج کے سبف سے اس مریض کو تندرست بھی فرما دیا اس کا بیتس کرا کیا ہے محضر سامین آپ کے ابتنائی آوال میں سوانے نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علیل ہوئے بیمار ہوئے والدہ اس سبب سے پریشان ہوئی اور مسترک ہوئی سوچا کسی اللہ کے کامل بندے کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں وہ بیٹے کے لیے دعا فرمائے پہلے تندرست تھا توانا تھا اب کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے نہیں ہونا شروع ہو گیا ہے اس سرادے سے سلسلہِ قادریہ کی عزید پیشوا حضرت شاہ کمال کیتھلوی رحمہ اللہ کی خدمتِ اکتس میں حاضر ہوئی حضرت شاہ کمال کیتھلوی رحمہ اللہ نے دعا بھی فرمائی دم بھی فرمایا اور انشاء فرمایا بیٹی پریشان ہوئے ہی ضرورت نہیں رب تعالیٰ اسے تندرست و توانا بھی کرے گا اور ایسی مبارک زندگی بھی عطا فرمائے گا کہ اس کی زندگی کے اندر میرے تیسے کئی اس کے فیوز و برکات سے نکھ لیں گے محضر سامین مجددر اویل ویلت امام محمد رضا غم بریل بیر احمل اللہ کے سمانے نگانوں نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ سیدی آلہ لڑھ کوئی اس قدر علمی گریفت آثر دی کہ ابھی بچہ جس میں سمجھنا شروع کرتا ہے عمر میں آٹھ سال کے عمر کے اندر آپ نے انہیریٹنس کا مسئلہ وراثت کے مسئلے کے حوالہ سے پہلا عفتہ آپ نے جاری فرمایا علماء تشریف فرمائے جانتے ہیں کہ ہزاروں علماء میں سے کوئی ایک مفتی ہوتا ہے اور ہزاروں مفتی آنے صاحبان میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس کی طرف عوام الناس قدرے کے لیے رجوع کرتے ہیں سیدی آلہ لڑھ فاظلِ عمری رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آٹھ سال کی عمر مبارک کے اندر وراثت کا عام مسئلہ اس کے حوالہ سے آپ نے ارتا جانی کروایا محضر سامین میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ بڑے سے بڑا صاحبِ فضل ہو بڑا صاحبِ مقام و صاحبِ مرتبہ ہو پھر بھی اس کا ذکر اس کی بلادت سے کیا جاتا ہے میرے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشانِ اقدس ہے آقا یہ انفرادی مقام ہے کہ وَرَفَعْنَا لَقَ ذِكْرَتْ اے معلوم ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا علماء اور تو عبائے دینی یا تشریف فرما ہے ان کی علمی ذوق کے پیشے نظر یہ بات عرض کروں گا وَرَفَعْنَا ماضی مطلق متقلن مالغیر کا سیغہ ہے اور ماضی کا تعلق بزشتہ زمانے سے ہوتا ہے اے معلوم آپ کی پیدائش سے نہیں ہزاروں سال پہلے آپ کی پیدائش سے ہم نے آپ کا ذکر خیر فرمایا کیسے ہزاروں سال پہلے فرمایا قرآن مجید کے مطالب کو سمجھنے کے لئے قرآن مجید کے مفاہیم سے شناسائی حاصل کرنے کے لئے جو ذاتہ اور قائدہ ہمیں بیان فرمایا گیا وہ تین طریقے ہیں تفصیل القرآن بالقرآن تفصیل القرآن بالحادیث نبویہ تفصیل القرآن میں اقوال السحابت ردوان اللہ علیہ وچبائیم پہلا طریقہ قرآن مجید کے مفہوم کو قرآن مجید کے ذریعے جانا تھا ہے وَرَفَانَا قَطَالُمُ کیا ماضی قریب سے ہے یا ماضی بائید سے ہے کتنا پہلے رب تعالیٰ نے مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا آپ کی بلاد الشریف سے کتنا پہلے آپ کے چرشے فرمائے گئے قرآن مجید گواہ ہے یا جدونہ مکتوبن انہوں فی تورات والانجیل کہ آنِ ایمان آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو آنِ کتاب کے ہاں تورات اور انجیل کی اندر پہلے میرے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے رب تعالیٰ نے تورات کو موسیٰ قلیم اللہ پر نازم فرمائے اور میرے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صدیوں پہلے انجیل کو رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ پر نازم فرمائے معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارش پہ تازہ چھیڑ چھار فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدر لگائیے تیری ہی داستان نارہِ تکبیر نارہِ رسالہ جشنِ ملادِ مصطفیٰ آستانالیہ بکھی شریف محضرت سامین تورات کے اندر رب تعالیٰ نے کیسا ذکرِ خیر فرمایا حبر العمہ سید المفسرین امزادہِ رسول جنابِ سنگرہ عبداللہ بن عباس حضی اللہ تعالیٰ عنہمہ صاحبِ تفسیرِ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں قرآنِ مجید کیسا آیتِ مبارکہ پر پہنچا تو مجھے یقینِ معصف ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے تورات کے اندر آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا مگر دیکھیں محبت والوں کی ادائیں اور ہوتی ہیں پیار کرنے والوں کی تمنہ اور چہت اور ہوتی ہیں حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ فرماتے ہیں یہ میرے ہاں سوال لہ گیا کہ آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسا فرمایا گیا ہے کن علواظ سے آپ کی شان کو بیان کیا گیا ہے کس انداز میں آپ کے مرتبہ کو بیان کیا گیا ہے تو فرماتے ہیں حضرتِ قام بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم دین تھے دولتِ اسلام نصیب ہو گئی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامنِ رحمت میں لے دیا حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ نے دورات پڑھی ہے کیا دورات کے دراقہ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ خیر موجود ہے تو حضرتِ قام بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں موجود ہے عرض کی اگر موجود ہے آپ نے پڑا ہے تو اسے بیان کیجئے حضرتِ قام بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دورات کے اندر یہ بات پڑھی ہے محمد ابن عبداللہ عبدی المختار محمد ابن عبداللہ میرے اختیارات والے بندے ہیں میرے اختیارات والے بندے ہیں میری طاقتوں والے بندے ہیں مولدہو بالمکہ مہاجرہو بالمدینہ جنابِ محمد بن عبداللہ کی بیرادت مکہ مقرمہ کے اندر ہوگی آپ کی ہجرت کا مدینہ منورہ ہے اور آپ کی ریاست کی ہتھیں شام تک رب تعالیٰ پہنچائے عرش پہ تازہ چھیڑ جان فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدر لگائیے تیری داستہ جس طرح آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکرِ اقدس کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور صحابہ اکرام ردوان اللہ اجمعین آپ کے گرد دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم ہوئے اے عبداللہ بن سلام تو ہی عرب کے یہود کا سب سے بڑا عالم ہے حضرتِ عبداللہ بن سلام رضی اللہ علیہ وسلم نے ارز کیا ہاں میں ہی عرب کے یہود کا سب سے بڑا عالم ہے میرے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے تورات جنابِ موسیٰ قلیب اللہ پر نازل فرمائی ہے بتا کیا تورات کے اندر تُو نے میرے قمالات پڑے ہیں میرے مقامات پڑے ہیں تُو نے تورات کے اندر میری نبوت کی نشانیاں پڑی ہیں حضرتِ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ارز کرنے لگے ہاں میں نے پڑے ہیں میرے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پڑے ہیں تو پھر سناو حضرتِ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ارز کرنے لگے یا ایوہن نبی انہا ارسلنا کشاہدہ ومبشرا ونزیرا حرزا للہمیین انت عبدی وانت رسولی سمیت قل متوکل الہ آخری حضرتِ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ارز کرنے لگے تورات کے اندر میں نے یہ پڑا ہے رب تعالی آپ سے مخاطب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہرزا للہمیین انپڑوں کے لئے پناہ گاہ بنا کر بھیجا اند عبدی و رسولی آپ میرے بندے ہیں اور آپ میرے رسول ہیں سمیت قل متوکل ہم نے آپ کا نام نامی متوکل رکھا ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھار فرش پہ ترفہ دھون دھام کان جدر لگائیے تیری ہی داستہ معزز سامین میرے آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہزاروں سال پہلے صرف تورات اور انجیل کے اندر نہیں فرمایا گیا بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انبیاء علیہ السلام اپنی عمم کی ہاں فرمایا کرتے ہیں اپنے ماننے والوں میں اپنے پیروں کاروں میں اپنے چہنے والوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اعلان کیا کرتے تھے قرآن مدید بیان کرتا ہے کہ کیسا ماضی میں ذکر فرمایا گیا مبشرم برسولی یاتی منبادی اسمہ احمد میں خوش خبری دیتا ہوں اس رسول کے ساتھ جو میرے پار تشریف لائیں گے ان کا نام نامی آسمانوں میں احمد ہوگا فرش پہ تازہ چھیڑ چھار فرش پہ ترفہ دھوم تھام کان جنر لگائیے تیری ہی داستہ حاضرین صرف صحف آسمانی میں آپ کا ذکر خیر موجود نہیں تھا صرف انبیاء علیہ السلام آپ کی عظمتوں کا اعلان نہیں کرتے تھے بلکہ ابراہیمی مذاہب والے جو کتب سماویہ کے ماننے والے تھے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے وہ سارے کے سارے میں ویعاقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے شناسہ تھے آپ کی بلندیوں اور رفاتوں سے آگاہ تھے اس لیے کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھنے والے میدان مبارزت کے اندر موجود ہوتے لا الہ الا اللہ اسماعیم زبی اللہ قبرت کرنے والے میدان جہاد میں موجود ہوتے یعقوب علیہ السلام کے عمتی جب دشمنان اسلام سے لڑ رہے ہوتے حضرت یوسف علیہ السلام کے ماننے والے جب گفار کے مقابلے میں کھڑے ہوتے جناب موسیٰ قریب اللہ کا ورد کرنے والے جب میدان مبارزت کے اندر موجود ہوتے حضرت عیسیٰ روح اللہ پڑھنے والے جب جہاد اسلامی کے اندر مشغول ہوتے تو اس وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور دعا کے اندر ان کے قلمات یہ ہوتے وَقَادُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِهُونَ لَلَّذِينَ قَفَرُوا یہ سارے اہلِ کتاب اللہ کی حضور میں نے مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح طلب کیا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھون دھان کان جدر لگائیے تیری ہداستان حاضرین صرف پہلی عمم مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے ہی آگاہ نہیں دی آپ کی رفعتوں سے ہی شراسائی نہیں رکھتی دی بلکہ آپ کی ہر ہر علامت کو جانتے تھے آپ کی ہر ہر نشانی کو پہچانتے تھے اس لیے کہ سب سے زیادہ پہچان کا تعلق کسی انسان کے حوالہ سے اس کی ماں کا اس کے ساتھ ہوتا ہے دیکھیں ماں بیٹے کی ہر عدا کو جانتے ہوں اس کے ہر قرص کی لمبائی اور چورائی کو جانتے ہوں اس کے جسم کے خد و خان کو جانتی ہے اس کے چہرے اور اس کے سر کی نشانیاں پہچانتی ہے حتیٰ کہ اگر بیٹا مسجد میں جا رہا ہے اس کا چہرہ نہیں دیکھا پوچھ سے دیکھا تو چلنے کی انداز سے باپ گئی اس کے قندوں کو دیکھ کر وہ پہچان کہی کہ میرا بیٹا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے سب سے زیادہ پہچان کا تعلق باپ سے ہوتا ہے اس لیے کہ باپ بیٹے کی ہر عدا سے پہچانتا ہے اس کے لباس اس کے چلنے کی انداز سے اسے پہچانتا ہے اس کے قدھ سے اسے پہچانتا ہے اس کے خد و خال سے اسے پہچانتا ہے اور قرآنِ مجید فرقانِ حمید فرماتا ہے کہ اہلِ کتاب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو کس طرح پہچانتے تھے آپ کی علامات سے کس طرح آگا تھے آپ کا چرچہ پہلی عمم کے اندر کتنا موجود تھا قرآنِ مجید بیان کر رہا ہے یارفون اہو کما یارفون اہبنا کہ اہلِ کتاب جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے اس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے عرش پہ تازہ چہر جار فرش پہ ترفہ دھون دھام کان جنر لگائیے تیری ہی داستان نرہِ تبیر نرہِ رسالت نرہِ تحقیم نرہِ حیدری حلمت و شانِ مصطفیٰ حضرت و مقامِ مصطفیٰ حاستان آلِ عبیقی شریف محضرت سامین شفا شریف کے اندر ایک حدیثِ پرسی قاضی عیاز مالکی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے کہ سید الملائکہ جنابِ جبریلِ امین علیہ السلام میرے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئی حاضر ہو کر اللہ رب العزت کا پیغام بیان کیا وہ پیغام کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنا بلند ہے آپ کا تذکرہ اور آپ کی شان کتنی بلند ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ازا زگر تو زگر تا نہیں جب میرا ذکر ہوگا تو آپ کا ذکر اقدس بھی میرے ساتھ کیا جائے عرش پہ تازہ چھیڑ چار فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی ناستان سامین کس قدر یہ تمام فرمایا گیا کہ رب تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو رکھا رہے کلمہ توحید کو دیکھیں جہاں لا الہ الا اللہ موجود ہے وہاں ساتھ محمد الرسول اللہ بھی موجود ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چار فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی ناستان محضر سامین صرف کلمہ توحید بھی نہیں نماز میں مصطفیٰ کریم کا ذکر آزان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے محسن جہاں شدو اللہ الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے وہاں شدو انہ محمد الرسول اللہ کی گواہی بھی پیش کرتا ہے اسی لیے تو جناب سنگذر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اللہ کی گواہی پیش کرتا ہے وہاں شدو انہ محمد الرسول اللہ کی گواہی پیش کرتا ہے ارش پہ تازہ چھیڑ چار فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی ناستان محضر سامین اس ذکر کا اتمام اس قدر کہ جناب سیدنا آدم صفی اللہ نے اللہ رب العزت کی حضور معافی کی ترخواست پیش کی تو وسیلہ پیش کی آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تعالیٰ نے فرمایا معافی تو ہو گئی اتنا بدلہ دیجئے کہ اس نام کی عظمتوں سے شناسائی کیسے حاصل ہو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں سے آگائی کیسے حاصل ہوئی تو جناب سیدنا آدم صفی اللہ نے عرض کیا جب میں جنت کے اندر موجود تھا تو جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا وہاں محمد الرسول اللہ بھی مرکو گئی تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چار فرش پہ ترفہ دھون دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی ناستان حاضرین انتہائی اختصار برتے ہوئے صرف اتنی بات عرض کروں گا دیکھیں میں کہوں کہ میں نے فلاں کو مجھا کیا تو آپ میرے قوت بازو کو دیکھیں گے میری طاقت اور میرے اختیار کو دیکھیں گے کاری عبدالحمید جلالی صاحب کہہ میں نے فلاں کو بلند کیا تو آپ ان کے قوت بازو کو دیکھیں گے ان کی طاقت کو دیکھیں کہ کتنا بلند کر سکتے ہیں اگر کشمیر کے صدر یہ کہیں کہ میں نے فلاں کو عالی منصب پر پہنچایا ہے تو آپ کشمیر کے صدر کے اختیارات کو دیکھیں گے اگر کشمیر کے وزیر آزم صاحب کہیں کہ میں نے فلاں کو اس اونچے مقام پر پہنچایا ہے تو آپ ان کے اختیارات کو دیکھیں گے ان کی قوتوں کو دیکھیں گے ان کی استعداد کو دیکھیں گے میرے آقا قریم سسلم کے ذکر کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ وہ خالقِ قائنات جو ہر چیز پر قادر ہے وہ فرماتا ہے ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند پڑھنا ہے تو بلند یہ ذکرِ مرتفعہ کو اگر ماپ نہ ہو اس کو جانچ نہ ہو تو رب تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھیں اس خالق کی اختیارات کو دیکھیں کہ وہ کہاں تک بلند کر سکتا ہے جو آسمانوں کو بنا سکتا ہے ان آسمانوں پر میں نے مصطفیٰ کے ذکر کو بھی بلند فرما سکتا ہے محضرت سمین عرش پہ تازہ چھیل چھار فرش پہ ترفہ دھون دھام کان جدر لگائیے تیری ہی داستان برکت المصطفیٰ فی الحند محقِ قلن اطلاق شیخ عبدالحق محدثِ دیلوی رحمہ اللہ نے امام زہری رحمہ اللہ سے یہ بات نقل فرمائی فرماتے ہیں قدیم زمانہ کے اندر ایک پتھر ایسا تھا جس پر قدرت نے یہ تاریر لکھ رکھی تھی عبرانی زمان کے اندر یہ تاریر موجود تھی بے اسمِ کاللہ و عم جال حق و مِن ربِكَ بِلِسَانِ نَعْرَبِيٍ مُبِين لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ عرش پہ تازہ چھیل چار فرش پہ ترفہ دھون دھام کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ان رفاتوں کا کیا ذکر کریں ساری بلندیوں کا مالک تو رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دی اس لیے کہ اگر صرف ذکر کی بلندی کا بیان مقصود ہوتا تو خالقِ قائنات اتنا ارشاد فرما دیتا وَرَفَانَا ذِكْرَا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا لَقَا کہنے کی ضرورت نہیں تھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآنِ مجید ہرش و اتناب سے خالی ہے اس میں نہ کوئی زائد لفظ ہے اور نہ کسی چیز کی کوئی کمی موجود ہے ہر ہر حرف بامانہ ہے ہر ہر حرکت بامانہ ہے ہر ہر آراب بامانہ ہے لَقَا کے وہ ارشاد فرمایا عربی لوگت کے ماہرین علمِ نعف کے جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر جب لام استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ملکیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے المالُ لِزَیْدٍ مال زید کے لیے ہے الملکُ لِلَّا ملک اللہ رب العزت کی ملکیت ہے الحکمُ لِلَّا حکم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے لام ملکیت کا فائدہ دیتا ہے لَقَا کا زمین کا مرجع میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو لَقَا کا مانا یہ بنا اَرْرِفَعْتُ لِلَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بلندیوں کے مالک مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں گنا ارش پہ تازہ چیر چار فرش پہ تلفہ دھوم دھام کان جرر لگائیے تیری ہی داستہ ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کا معاملہ نہیں جو بھی ان سے نسبت پا گیا وہی بلند ہو گیا جو ہی ان کے در پہ چلا گیا وہی بلند ہو گیا اگر آپ سے نسبت حسنین قریمین کی ہو تو حسنین قریمین بلند ہے اگر آپ سے نسبت شیخین کی ہو تو شیخین بلند ہے اگر آپ سے نسبت حرمین کی ہو تو حرمین بلند ہے اگر آپ سے نسبت آپ کے والدین کی ہو تو والدین بلند ہے ارش پہ تونہ چیر چار فرش پہ تلفہ دھوم دھام کان جرر لگائیے تیری ہی داستہ محضر سامین جو بھی درے رسول پہ چلا گیا بلندی اس کا مقدر ہو گیا ابو بکر آئے تو بلند ہوئے عمر آئے تو بلند ہوئے عثمان آئے تو بلند ہوئے حیدر کررار آئے تو بلند ہوئے جناب عبد الرحمان بن نوف آئے تو بلند ہوئے ابو عبیدہ بن جنہ آئے تو بلند ہوئے ساد آئے تو بلند ہوئے زبیر آئے تو بلند ہوئے سعید آئے تو بلند ہوئے عبی بن کعب آئے تو بلند ہوئے عبداللہ بن مسعود آئے تو بلند ہوئے زید بن ثابت آئے تو بلند ہوئے معاویہ آئے تو بلند ہوئے قروہ آئے تو بلند ہوئے اکرما آئے تو بلند ہوئے بلال آئے تو بلند ہوئے سحیب آئے تو بلند ہوئے سلمان آئے تو بلند ہوئے عرش پہ تازہ چھیل چاڑ فرش پہ تلفہ دھوم دام قان جرد لگائیے تیری ہی داستہ محضر سامین آپ کی خدمت اقدس میں جو بھی حاضر ہو گیا آپ کے طرح اقدس پر جو بھی حاضر ہو گیا وہی بلندی پاکیا امام اعظم آئے تو بلند ہوئے غص اعظم آئے تو بلند ہوئے شاہ چینہ آئے تو بلند ہوئے مجتن الف ثانی آئے تو بلند ہوئے شہر ربانی آئے تو بلند ہوئے میرے عدرت ثانی آئے تو بلند ہوئے میرے حضور آفظ الحنیس آئے تو بلند ہوئے عرش پہ تازہ چھے چھار فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدن لگائیے تیری ہداستہ محضرت سامین آج کی اس محفل ملاد مصطفیٰ کا پیغام دیتے ہوئے یہ عرض کروں گا جس بلندیوں والے رسول کا تذکرات ہم نے سنا جس رفعتوں والے رسول کا ذکر خیر تم نے سنا اسی بلندیوں والے رسول نے یہ ارشاد فرمایا من غشہ فلی سمینہ جس نے بلاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں محضرت سامین اپنے گریبان کو جھانکیے محفل بلاد کے اندر بیٹھے ہوئے کہ جس نبی قیامت کے تذکرے ہم کر رہے ہیں جن کی ولادت کے ہم جشن منا رہے ہیں ان کی تعلیمات سے ہمارا کتنا تعلق موجود ہے ان کے فرمائے ہوئے پر ہمارا کتنا عمل موجود ہے اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو اس قدر ہی نیتات پذیر ہو چکا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا تو اپنی جگہ پانی کے اندر پانی ملایا جا رہا ہے مینیرل واٹر کے اندر مکسنگ کی جا رہی ہے اور وہ مریض جو بستر علالت پر موجود ہوتا ہے اس کی عدویات کے اندر بھی ملاوٹ کی جا رہی ہے اس کی میڈیسنس کے اندر بھی ملاوٹ کی جا رہی ہے اور ہمارا ضمیر اس قدر مردہ ہو چکا ہے اشیاء فرد و نوش کے اندر ملاوٹ کردے ہوئے مسال آجان کے اندر ملاوٹ کردے ہوئے ہم یہ بات بھی بھول جاتے ہیں کہ کہیں یہی اشیاء ہمارے باورچی خانے کی زینت نہ بن جائیں ہمارے باورچی خانے کی رونک نہ بن جائیں اور ہماری اولاد اپنا پیٹ اسی انشیاء سے پھرے اس بات کو بھی ہم بھول جاتے ہیں معزز آمین آج کی اس محفل ملاد شریف کے اندر اس بات کا عہد کیجئے کہ اگر پہلے کبھی ہم سے غلطی ہوئی خوتائی ہوئی تقصیر ہوئی تو رب تعالیٰ معاف فرمائے آئندہ کے لیے یہ عظم کرتے ہیں کہ ہم ایسا فعل کبھی نہیں کریں گے جو شریعت محمدیہ کے اندر بھی جرم ہے قانون ملکی کے اندر بھی جرم ہے اور انسانی دستور کے اندر بھی جرم ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صاحب اللہ علاق صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ احتماملہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے قبلہ والدہ گرامی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے میلادِ مصطفیٰ مناو سیرتِ مصطفیٰ اپناو یہی نجات کا مدار ہے یہی اخربی اور دنیاوی آسانیوں کا ذریعہ ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہیں کہ آپ لوگ قدم تیرے ہیں وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْمَرَابُنَا